اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسی ہے ہماری قرآن فیملی امید ہے خیریت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اور اپنے گھروں میں امن اور امان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دے آمین سمامین یا رب العالمین آج ہم ایک اور سبق کیا کھویا کیا پایا کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یاد ہے یہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ plug and play direct method learn قرآن without grammar کے تحت پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم الحمدللہ تقریباً کورس مکمل کرنے والے ہیں دو یا تین سبقوں کے بعد ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا تو میں نے دیکھنا تھا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس لیے چھوٹی چھوٹے سوالوں اور چھوٹی چھوٹی پہیلیوں کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ ہم نے ایک بہت پیارا سا کھیل نمہ سبق سننا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کی تیاری کتنی ہے یہ دیکھئے ایک سلائیڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے الفاظ کے معنی دیکھ کر واحد جمع اور تصنیہ بنائیں اب دیکھیں پہلا لفظ ہے خراجہ اب یہ کیا ہے واحد ہے جمع ہے یا تصنیہ ہے جی یہ ہے تصنیہ خراجہ اس کا واحد کیا تھا خراجہ جیم کے اوپر زبر علیف نہیں تھا اور اس کا جمع کیا ہوگا خراجو جیم کے اوپر پیش آ جائے گا واو علیف کا اضافہ یہ تین زبر والا لفظ ہے اسی طرح سجدہ یہ بھی تین زبر والا لفظ ہے اور اس کا یہ ہم نے تصنیہ بنایا ہوا ہے سجدہ علیف اٹھا کے تین زبر والا ہو جائے گا تو واحد علیف لگا دیا تصنیہ جمع کے لئے کیا کریں گے واو اور علیف اور دال کے اوپر جو زبر ہے وہ پیش میں بدل جائے گا سجدو اب نیچے تو رفعو لکھا ہوا ہے اب ہم نے اس کو تصنیہ بنانا ہے یہ جمع ہے کیسے ہوگا رفعو رفعا عین اور علیف اور پیش کو زبر میں تبدیل کر دیں گے تین زبر والا ہے یہ بھی رفعو رفعا قطبہ تین زبر اس کے ساتھ علیف لگائیں گے قطبہ اور قطبو ٹھیک ہے قطبہ اس نے لکھا قطبہ ان دونوں نے لکھا قطبو ان سب نے لکھا خراجا وہ دونوں نکلے سجدہ ان دونوں نے سجدہ کیا رفعو انہوں نے بلند کیا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ تصنیہ اوپر والے دونوں تھے نیچے والا سیدھے ہاتھ کی طرف پہلے جمع تھا اس کا پھر ہم نے تصنیہ بنایا تین زبر والا لفظ ہے اور یہ جمع ہے ہم نے اس کی تصنیہ بنانی ہے اس کا واحد تھا لام کے اوپر زبر اور پھر جمع بنانے میں لام الف سوری تصنیہ بنانے میں لام الف لگا اور جمع ادخلو پھر ہے تعملونا تعملونا تم سب عمل کرتے ہو اور اس کا ہم نے تصنیہ بنانا ہے تعملانی تعملو پیش لام کے اوپر پیش ہے اس لئے ہم نے جب اس کا تصنیہ بنایا تو الف نون لگے گا آنی تعملانی اچھا پھر ہے مسلم اس کے آگے ہے جزم مسلم مسلمان بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے مسلمان بینہ ہم بینہ ہما ہم سے ہما یہ تصنیہ بنائے گئے ہیں پھر جمع دیئے ہوئے ہیں ان سے آپ نے تصنیہ بنانا ہے جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں اور تصنیہ میں دو لہم لہما ان کے لئے ان دونوں کے لئے ربکم تمہارا رب ربکمہ تم دونوں کا رب تم تم سب تمہ تم دونوں یس بحونا وہ زبا کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس کا پیش ہے نا ہاں کے اوپر تو ہم نے کیا کرنا اس کے ساتھ آنی لگانا ہے یس بحانی یس بحانی وہ دونوں زبا کرتے ہیں امیدہ سمجھ آئی ہوگی اب یہ دیکھیں علامات کا مطلب بتائیے یہ مختلف علامات ہیں جو کہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ذرا دھیان سے پڑھیں گے نا تو پتہ سے لے گا نون مشدد کس چیز کی علامت ہے نون نسا کی جی لام کے ساتھ لگایا تھا نا بیش میں اتین کا لفظ اور آخر میں نون مشدد تو مطلب کیا بنا تھا ضرور بزرور لام کے ساتھ نون مشدد لگاتے ہیں تو ضرور بزرور برنا اس کے معنی سمجھیں کہ بہت زیادہ تعقید کے لئے سین زبرسہ سا کا مطلب کیا ہوگا جلد ساوفہ سنلقی سا لگتا ہے نا ل لام زبرلہ یہ عموماً الفاظ سے پہلے لگاتے ہیں تو معنی اس لا کی وجہ سے تعقید میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس لا کو ہٹائیں بھی نا اگر ہم ہٹا دیں تو پھر مطلب لفظ کا کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اس میں پورا کا پورا رہتا ہے ل ل کا مطلب البتہ بلا شبہ یا یقیناً یا ضرور تعقید کے لئے استعمال ہوتا ہے فاظ برفا فل فل یعمل فل یعبدو اس فا کا مطلب یہ اور جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پس می مشدد یہ تو بہت بار ہم نے پڑا ہے نماز میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں نماز کے بعد بھی مانگ رہے ہیں دعائیں امومنی سی لفظ سے شروع ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ یہ لگتا ہے اللہ آگے می مشدد لگ گیا دل سے پکارا جائے اللہ کو تو اللہ 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 اے اللہ می مشدد صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے اچھا پھر آگے آگیا ہمزہ زبر ہمزہ زبر عین کے اوپر بھی سوری ہمزہ کے اوپر ہمزہ پھر اس کے پر زبر علیف پہ جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہمزہ کہتے ہیں اگر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کو علیف کہتے ہیں بتایا نا یہ تو اب اس کے اوپر علیف کے اوپر ہمزہ پھر اس کے پر زبر یہ کیا ہے اس کا مطلب یاد ہے علم یجل علم یہ کیا جی جی علم ترہ کیفہ اس کا مطلب ہے کیا کیا یہ سوالیہ لفظ ہے استحفامیہ لفظ ہے پھر ہے کاف زبرکہ کاف زبرکہ کا مطلب کمال کا حروف وہ تو ہے ہی ہے لیکن یہاں پہ میں نے علامت کہی ہے میں نے حروف نہیں کہی یہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا طرحہ اس کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کمس للزی یا پھر کما کما اس طرح کے لفظ آپ عموماً پڑھتے ہیں اس میں کا لگا ہوتا ہے اضافی اس کے مطلب ہوتے ہیں کی طرح جیسے مثال کے لئے استعمال ہوتا ہے آگیا واؤ واؤ زبروہ یہ تو بہتی جہدہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے یہ حرف اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے یہ قسم کے لئے استعمال اور کبھی کبھی یہ جو ہے وہ اور میننگ بھی دیتا ہے لیکن اصل معنی اس کے ہیں جو عام فہم ہیں اور عام یوز ہوتے ہیں وہ ہے اور پھر بازر بی بسم اللہ الرحمن الرحیم بازر بی کا مطلب یہاں آگیا سے ٹھیک پھر کہتے ہیں ایک کا مطلب ہوتا ہے پر کبھی ہوتا ہے سات اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں اجہ سے اس طرح یا یہ یا آپ بتائیں یہ ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں ربی میرا رب کلمات میرے کلمات قولی میری بات تو یہ گیا یہ جی جی بالکل یہ سمجھیں کمال کے حروف کا ہی یا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرا میری میرے مجھے اور لام زلی ایک تو تھا اللہ لام زلی کا مطلب لام زلی کا مطلب ہوتا ہے لیے لیکن یہ لام کے جو ساتھی ہیں نا ان میں استعمال ہوتا ہے میں نے یہاں پر ان کا حوالہ نہیں دیا کیونکہ جبھی لام زلی ہوتا ہے تو آتی ان کے لفظ کے ساتھ کبھی جزم تو کبھی زبر یہ کچھ بھی نہیں دیکھنا ہم نے صرف لام زلی کا مطلب مطلی لیکن یاد رہے کہ لام یازل لی کے ساتھ تو لام کے نیچے زیر لگتی ہے اور اس کے علاوہ کمال کے حروف کے ساتھ جب یہ لام زل ملتا ہے تو وہ زیر کے بجائے زبر ہو جاتا ہے لکم لنا لہم لہو اگلی سلائٹ میں دیکھیں آبد 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 ساجد شاکر رازق کیا مطلب سب سے پہلے پڑا تھا ہم نے عبادت کرنے والا عبادت کرنے والا جو بھی عبادت کرنے والا وہ آبد ہے آم یہ ہے اس میں نکرا دو پیش جو لگی ہیں عبادی 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 کا مطلب عباد کیا ہوتا ہے بندے کس کے یا لگا وہ آخر میں میرے بندے عبادہ تین زبر والا لفظ فیل ماضی مطلب اس نے عبادت کی آبدونا آبدونا مطلب عبادت کرنے والے آدمی جو ہوتے ہیں مذکر نعبدو ایا کا نعبدو و ایا کا نستہین ہم عبادت کرتے ہیں عبدو عبد کسے کہتے ہیں بند اس کا بندہ عبادو نہیں لکھا عبد لکھا عبدو ہو ہو مانے اس کا عبد مانے بندہ اس کا بندہ فل یا عبدو اب یہ کیا یاد آیا آپ کو جی جی لام کے ساتھی لام پہ جزم ہو آخری حرف پہ جزم ہو تو کیا بنتا ہے مانے چاہیے کہ ف مانے ہوتا ہے پس پس چاہیے کہ یا عبدو وہ سب عبادت کریں عبد اس نے عبادت کی کس کی نی میری عبد اس نے میری عبادت کی عبد عبد میرا بندہ پہلے تھا میرے بندے عباد عبد ہے واحد میرا بندہ عبد میں عبادت کرتا ہوں عبد نا اب یہ آخر میں تا فیملی کا نا ہے کیسے پتا اس لیے کہ دال پہ جزم ہے ہم نے عبادت کی جب تا فیملی کا ورڈ آ جاتا ہے نا تو تم تو کیا مطلب ہوتا ہے وہ فائل بن جاتا ہے تو عبادت کی کس نے نہ ہم نے ہم نے عبادت کی عبد تا اب یہاں پر بھی تا فیملی کا تا ہے اور عبد تا فیملی کا تا لگنے سے پہلے دال دال میرے 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 پیش لگاوا ہے اس لئے علی فنون لگے گا تصنیہ اور جمع بن گیا اور اس کی تصنیہ ہوگی کمہ تم تو جمع ہی ہے اس کی تصنیہ ہوگی تمہ واحد کیا ہوگا واحد کیا ہوگا تا تمہ تم کچھ سوال ہیں ذرا پہچانے کن کے بارے میں ہیں میں میم کی بہن ہوں میں میم کی بہن ہوں میم کی بہن نون نسا نون نسا نون بہن ہے میم کی کیسے لکم کو جب ہم مونس بنانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں لکنہ اسی طرح ہم لہم کو لہنہ سمجھا گئی تم کو تنہ میم کی بہن ہوں میری پہچاند زیر جزم زبر سوری زبر جزم زبر پیش ہے میری پہچاند زبر جزم زبر پیش اک بر اک برو اکبر پڑھتے ہیں جس کو ٹھیک ہے اس غرو کیا ہوا جی اکبر اکبر بردرز اللہ اکبر تو میری پہچاند کیا ہے سپرلیٹیو ڈگری بنانے کے لیے ہم اس طرح لکھتے ہیں اعلم میرے ہم معنی ایک بہن بھی ہے مجھے قرآن میں صرف ایک بار وہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے ہاں جی کون ہوئے بہن بھی ہے زالکہ کی بہن ہے تلکہ اور زالکہ کو قرآن میں صرف ایک بار وہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جبکہ دونوں کے معنے ہیں تلکہ اور زالکہ کا یہ یہی میں واحد کو جمع بنا دیتا ہوں چاہے سکرو ہو یا چاہے فیلے مازی سکرو کو جمع بنانے کیلئے کیا لگتا ہے واؤ علف فیلے مازی تین زبر کو جمع بنانے کیلئے کیا لگتا ہے واؤ علف سمجھا گیا تو جمع بنا دیتا ہوں چاہے سکرو ہو چاہے فیلے مازی واؤ علف میں جہاں جاؤں مجھے سب پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں لو آ گیا منع کر دیں میں جہاں جاؤں مجھے سب پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں لو آ گیا منع کرنے جی لا نہیں لات سکرو کے ساتھ ہے نا لات نواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے منع کرنے کے لیے اگلی سلائیڈ میں ہوں تو ایک چھوٹا سا حرف جس کا ترجمہ کرنا آپ اکثر بھول جاتے ہیں مگر میں بڑی بڑی قسمیں کھانے میں استعمال ہوتا ہوں اب بھی سوچیں جی 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 کس کا ترجمہ بھول جاتے ہیں اکثر کرنا واؤ زبر ٹھیک ہے تو چھوٹا سا حرف واؤ کا ترجمہ کرنا بھول جاتے ہیں مگر یہ بڑی بڑی قسمیں کھانے میں استعمال ہوتا ہے والفجری والدہ والاسری سمجھا گی والتین والزیتون ہم تینوں دو کا جوڑا بنانے میں استعمال ہوتے ہیں تصنیہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں دو کا جوڑا تصنیہ جی الیف الیف نون یا نون یاد ہے نا اس کے فارمولے کس کے ساتھ الیف نون کس کے ساتھ یا نون پکا کر لیجئے جو دو کا جوڑا بنانے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مجھ سے پہلے والے حروف پر زبر یا پیش دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ واحد ہے یا جمع کون سا حرف ہے لام میم نون مشدد نون مشدد سے پہلے اگر پیش لگا ہو تو اس میں واو چھپا ہوتا ہے مطلب کہ وہ جمع ہے اور اگر زبر لگا ہو تو وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا جی مجھ سے پہلے والے حروف پر زبر یا پیش دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ واحد ہے یا جمع اچھا یہ کون سے الفاظ ہیں وہ کیسے لیم بزننا زننا نون سے پہلے زال کے اوپر ہے زبر تو مطلب واحد میں ترجمہ ہوگا اگر پیش ہوتا تو نون سے پہلے اگر پیش ہوتا زال پر تو پھر جمع میں ترجمہ ہوتا میرے بہت سے معنی ہیں جگہ بدلنے کے ساتھ ساتھ میرے معنی بھی بدل جاتے ہیں یہ کون سا ورڈ ہے یہ ہے میم الف ما جملے کے شروع میں آ جائے نہیں کے معنی جملے کے بیچ میں آ جائے تو جو کے معنی میں اور اللہ جب آ جاتا ہے جملے کے بیچ میں تو اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں بازر بھی آ جائے تو بھی معنی اس کی اور بھی بہت سی نشانی ہے فی الحال اتنی ہی کافی ہیں اچھا جی آخری ہے زور دار نفی کے لیے میرا نام ہی کافی ہے زوردار نفی کے لیے میرا نام ہی کافی ہے کوئی شرط نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس میرا نام ہی کافی ہے وہ ہے کلہ کلہ ہرگز نہیں اگر میں کہوں لن تو لن کے ساتھ تو ایک شرط ہے نا کہ فیل کے اوپر آخری حرف زبر دیکھا اور مستقبل میں اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا ترجمہ تو کلہ کلہ نفی کے لیے میرا نام ہی کافی ہے کیسی لگی سلائیڈ امید ہے پسند آئی ہوگی جو بھی ہو آپ نے کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے کہ کیسا لگا آپ کو اگلی سلائیڈ جی دیکھئے ذرا ہم وہ حروفیں جا رہا ہیں جو اپنے ساتھ لگنے والے کمال کے حروف ہاں اور ہم کو زیر دے دیتے ہیں ہاں اور ہم کو زیر دے دیتے ہیں اب وہ والے کون ہیں بتائیں من ہے ان ہے بینہ اندہ وہ ہیں فی علا الہ جن کے آخر میں یا آتی ہے وہ ہاں کو اور ہم کو زیر دیتے ہیں ہاں کے ساتھ ملائیں فی ہی فی ہوں نہیں ہوتا ہم کے ساتھ ملائیں فی ہم فی ہم نہیں ہوتا اسی طرح الہی ہم الہی ہی علیہ ہم علیہ ہم علیہ ہی ٹھیک ہم نہیں ہوتا جن حروفیں جا رہا کے آخر میں یا آتا ہے یہ وہ ہیں تینوں فی الہ الہ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں اگر با یا بل آ جائے تو میں اپنے معنی بدل دیتا ہوں کون ہوں ہم جی 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 جا جا آیا وہ آیا جا کا مطلب اور اگر بازر بل یا بھی آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا اس کے معنی جو ہیں بدل کر ہو جائے گا لایا یا لے کر آیا آیا ضرور لیکن لے کر آیا یا لایا میننگ چینج ہو جائیں گی اچھا جی پھر ہے تا علیفتہ گولتہ میری پکی نشانی ہے جی یہ تو آپ کو اذبر ہے تا کس چیز کی علامت ہے مونس کی مونس کی عورت کی نہیں مونس کی مونس چیزیں بھی ہوتی ہیں انسان نہیں ہوتے ضروری نہیں ہیں تو اسی لیے پکی نشانی تا گولتہ علیفتہ جی مونس کی نشانی فیل سے ملنے کے لیے یا مجھے پل کے طور پر استعمال کرتا ہے یا کو فیل سے ملاتے ہیں تو یا ہی لگتا ہے پل کیا بناتے ہیں کچھ اور لفظ بیچ میں استعمال کرتے ہیں نا پل کے طور پر ملکل صحیح نون کو استعمال کرتے ہیں یا نی بن جاتا ہے فیل سے ملنے کے لیے اسم سے ملتا ہے تو یا ہی رہتا ہے جب فیل سے ملتا ہے تین زبر والے تو اس کو نی بنا دیتا ہے پھر جی جی ہو یا شی پہلے ملنے کے لیے میرے گھر آتے ہیں جیتا شیتا ہاں جی یہ ملتے ہیں تا فیملی سے پہلے پہلے ملنے جاتے ہیں تا فیملی سے اس کے بعد جائیں گے کمال کے حروف سے ملنے کے لیے تو پہلے جاتے ہیں تا فیملی سے جی ہو یا شی پہلے ملنے کے لیے تا فیملی کے گھر آتے ہیں پھر کمال کے حروف کے گھر جاتے ہیں میں ایک بدلی ہوئی شکل ہوں جو تا فیملی سے جڑتی ہوں اچھا کمال کے روپ سے نہیں تا فیملی سے جڑتی ہوں لیسا کی بدلی ہوئی شکل ہے لس تا لس نا لس تو بلکل صحیح تا فیملی سے لس جڑتا ہے بدلی ہوئی شکل لیسا کی اچھا لگا سمجھ میں آئی جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں او یہ آگے دیکھیں بڑا آسان سا ہم کسی کے رشتہ دار ہیں لیکن الگ ہی رہتے ہیں کون ہے جو الگ رہتا ہے بلکل یہ تو آپ کو پکا یاد ہے کمال کے حروف کے بھائی میرا جڑو ماں تا فیملی میں ہے میں کون ہوں تا فیملی میں کیا ہے تو تا نہ تم نہ بلکل نہ ہے جو کہ کمال کے حروف میں بھی شامل ہے میں تین زبر والے فیل سے دوستی رکھتی ہوں رکھتی ہوں مطلب فیمل مگر ایک شرط پر میں کون ہوں رکھتی ہوں تا فیملی تین زبر والے کے ساتھ ملتی ضرور ہے اور پھر شرط کیا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر کے پھر ملوں گی ٹھیک ہے تو یہ صحیح جواب ہے تا فیملی یا نہیں ہے یا نہیں ہے تین زبر والے کے ساتھ یا ملتا ہے ملتی نہیں ہے یہ لکھا دوستی رکھتی ہوں مجھے کام کرنے والے کے نام پھر لگایا جاتا ہے جس کے نام پر جس نے کام کیا اس کے نام پر کیا ہوتا ہے پیش بلکل ٹھیک مجھے جب کمال کی حروف سے ملاتے ہیں تو مجھے پہلے واؤ سے ملنا پڑتا ہے کمال کے حروف سے ملانے کے لیے واؤ بیچ میں لگتا ہے تا فیملی کے تم کو جب ہم کمال کے حروف سے ملاتے ہیں تو پہلے بیچ میں واؤ لگے گا پھر کمال کا حروف جیسے ہم نے جی تمونہ جی تمونی ٹھیک ہے تو تم تا فیملی کا میں ایک تاج ہوں جو فیل بھی پہنے گا اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہو جائے گا میں کون ہوں تاج تاج آتین کا تاج آتین کا تاج یہ مشہور ہے پڑھانے میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں دیکھیں ہر حروف نے جو ہے وہ ایک تاج پہنا ہوئے ان کو چیک کریں گے پھر پتا چلے گا کہ یہ آتین ہے کہ یہ نہیں ہے ہاں جی علیف ہے اس میں تا ہے یا ہے نون ہے اس کا مطلب ہے آتین جوابات یہ آگئے سامنے سوال نمبر ایک کمال کے حروف کے بھائی الگ تھلگ رہتے ہیں جواب نمبر دو کمال کا حروف نا جڑما ہے نا کمال اس کا تا فیملی کا نا کا اور جواب نمبر تین تا فیملی شرط کے ساتھ ملتی ہے تین زبر کے ساتھ جواب نمبر چار نام کے جس نے کام کیا اس کے نام پر پیش جواب نمبر پانچ بیچ میں واو لگتا ہے مجھے ملاو کمال کے حروف سے تو تم تا فیملی کا اور جواب نمبر پانچ میرے سر پہ تاج ہے میں جملوں کو چینج کر دیتی ہوں کس میں یا حال یا مستقبل میں یہ ہے آتین ٹھیک ہو گیا اس کے معنی اس کا جواب کچھ لوگ کہتے ہیں ازا کہہ سکتے ہیں لیکن تین تاج کے لیے جو ہم نے استعمال کیا پڑھائی کے دوران بھی اسی لیے میں نے آتین ہی کہا جی تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی امید ہے کہ بڑے ہلکے پھل کے انداز میں آپ کو ریویجن کرانے کی کوشش کی ہے تو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور دیکھیں اور کومنٹ کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر بھی کریں اور اگر صحیح نہیں لگی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو بھی بات کریں اور کومنٹ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح کی اور میں نے سلائٹس بنائی ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور اس میں بھی بڑے دلچسپ سوالات ہوں گے جو ٹاپکس باقی رہ گئے ہیں ان کے تحت وہاں بات ہوگی انشاءاللہ تو اگلی سلائٹس کے لیے اگلے ویڈیو تک کے لیے طہرہ رزوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ